بار بار سمجھاتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں پریتنا میرا یہاں ہے کہ میں تمہارا بنا رہوں چاہے تم میرے رہو یا نہ رہو دیکھ رہا ہوں سبھی کوئی اپنے اپنے سوارتھ میں پورن ہو چکے ہیں سبھی کو اپنا سوارتھ شد کرنا ہے سبھی اپنے سکھ کی کامناوں کو آپورتی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں عویرت صدا سے صداقال کے لیے اور صدا کے لیے لگے رہیں گے پران تو پھر بھی ہم اس سمجھ میں سے کچھ سمجھ نکال کر ہم سوارتھ میں اپنے آپ کو ملے تو وہ سمجھ ہمارا سروتھا اچھت ہوگا دیکھ رہا ہوں انوبہو کر رہا ہوں جان رہا ہوں جانتے ہوئے بھی میں انجان بن جاتا ہوں اس جگت کی کارن مجھے انجان انبگیو اگنانی عووض بننا پڑ رہا ہے پڑ رہا ہمارا وہی ہے کہ ہم خود کو جانے خود سے جانے ہیں خود کو پہچانے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے ساتھ میں اپنے آپ کو اپنے سامنے درشتی کو چر کریں پڑ رہا ہے پڑ رہا ہے اس جیون کے اندر ہم سانند ہوتے جا رہے ہیں اور ہم ایک مشین بنتے جا رہے ہیں ہمیں شرف اور شرف شرف اور شرف مشین کے طرح چلنا دوڑنا آتا ہے یدی ہمیں مشین ہی بننا ہے تو پھر مشین بن جاؤ تمہیں یہ سنسار بسانے کی جرورت نہیں ہے تم سنسار کیوں بسا رہے ہو سنسار میں سکھ سمپتی اپنے سبھی کو یہاں رہتے ہیں سبھی کو جاننا ہے سبھی شے پریم شے رہنا ہے سبھی کے ساتھ ہل مل کر رہنا ہے سبھی کے ساتھ سمیلت ہونا ہے ہمیں ارد کھان 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 اپنے پریوار اور کٹومب کے ساتھ جیون جینا ہے آنند یکت ہو کر اپنے اچھاؤں کو ادھیک ویگ مت دو اپنے اچھاؤں کو تیورہ گتی مت پردان کرو سہستہ سے دھیان کرو سہستہ سے جانو سہستہ سے اچھ تتوک کو پہچانو پرکھو اور پھر بعد میں اس وچار پر پدھ گرمان کرنا ہو تو کر شکتے ہیں کہ اسے جگت کا اور میرا کوئی احید نہیں ہوگا یہ بہت جروری ہے اشور وہ سنوکارے کرتے ہیں جو جیو کے دند کے ادھیکار کے اندر آتے ہیں کرم چیسے کروگے ویسا ہی تو فل پاؤگے جیسا ہی تو سکھ سمتتی اشور یا منوبل جو بھی کچھ پایا ہوگا اس دے کے اندر جو ارجہ ہیں جو سکتی ہیں جو تیجے جو گنان ہیں جو بیویک ہیں جو بدھی ہیں وہ سب کو سلتا اشور کی ہے کس نے تمہیں یہ دیح دھارن کرنے کی انومتی پردان کی دیح کو دھارن کرکی دیح میں ہوتے ہوئے بھی اس دیح سے پرے رہ کر اس دیح کو جو سکھ سپرس سے سرون سے درستہ سے دیح کو دھارن کرنے کی روح جسے کہتے ہیں گند سے رس سے اوگت کر آیا ہوا ہے ہم اسے جانتے ہیں روح رنگ کے کارم ہمیں آکرشن خطپن کرواتا ہے گند سگند کے کارم ہمیں آکرشن خطپن کرواتی ہیں سپرس مجھے موہب آنند پردان کرتی ہیں سروان جسے میں سن کر اپنے آپ میں وہ انوہب کر رہا ہوں جسے سوابیمان کہتے ہیں اور میں اہنکار کو پرابت کروں تو ادھوگتی کی طرف جانے میں ایک شرماتر لگے گا رسا سوادن رس کو دھارن کرنے سے رس کی پرتی آکر آکر شت آکر سا اتپن نہ ہوتا ہے وا آکر شن یہ جو پانچ گناہ نیندری کے دوارہ پانچ کرمیندریوں کی انوہبوت کر پرابت کرتی ہیں آکر ابھی ورطمان میں یہی سمجھ میں دیا آج گیا ہے کہ اس بات کو سمجھ لو ہم اپنے لئے تو جیتے ہیں اپنے لئے پسو بھی جیتا ہے اپنے لئے پرانی بھی جیتے ہیں اپنے لئے پسو پنک جیو جن تو جو کوئی ہیں تو اپنے لئے جیتے ہی ہیں پران تو ایک بات کا خاص دیان رہے کہ پرانی پسو پہنچ اور سجیو کو تب تک پالتے ہیں اپنے بچے کو تب تک پالن پوچن کرتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ اوڑنا یا اپنے آپ سکار کرنا یا اپنے آپ پوچن پرابت کرنا نہیں سیکھتا ہے پران تو منوشی ہی ایک ایسا پرانی ہے جو اپنے سنتان کا سکھ نہیں دیکھتا وہ صرف اپنا سکھ دیکھتا ہے اپنا سکھ چاہتا ہے کہ یہ مجھے وردہ وستہ میں میری لاتھی بنے گا اس پرکار سے ہم پتر کی کام نہ کرتے ہیں لاتھی وہ پتر نہیں بنتا ہے لاتھی دولت بنتی ہے دھن بنتا ہے لاتھی بردہ وستہ میں پتر تبی شیوہ کرتا ہے جب اس کے پاس وہ دھن ہو جسے سنسکار کہتے ہیں سنسکار بھارت ورث میں ہی نیت جاپت اور سروت پھائلا ہوا ہے اب یہ ہی جو ہمیں ہے سمجھ نا کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم نے پانچ گنان ان دری شی گنان پراکت کر لیا پانچ کرمین دریوں کے دوارہ وہ گنان پراپت کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہر ایک تتو میں اپنا اپنا رش چھپا ہوا ہے اپنے اپنے گند چھپی ہوئی ہے اپنا اپنا تتو پیج چھپا ہوا ہے روپ کی پرتی آکرشن ہونا سہج ہے ہر کوئی ہو سکتا ہے پراس روسی جو تپس ہوئی تھی جنہوں نے برمی چرے کا پالن کیا ہوا تھا انہوں نے بھی مچ گند نام کی کرنیا کے ساتھ آلوک یو بھوک کیا تھا دہی ساری بھوک نہیں تھا وہ پاراس رشی کے یو بھوک سے یاس رشی پت پن ہوئے جنہوں نے ہمیں گنان سے اوگت کرویا وید ویاس نمست پیم گزان گن پت جت شت 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 گنان بھوک ویویک یکت لکش اور لاب شت ستو گون اور جا یکت پرثم وہیں سے پرگت ہوتے ہیں جہاں ہمارا مل آدھار ہے مل آدھار وہاں کے نیواش گن پت ہیں اور زدی اور زدی کے ساتھ میں کام ناؤں کو کس پرکار کی ترکت پردان کرنی ہیں بھکتی 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 کرنے جس کے دو پتر گنان اور ویراغی ہیں وہ ورد ہو چکے ہیں گنان اور ویراغیوں سوہشتہ سے پرابت نہیں ہوتے ہیں پرانتو اتنے دھرم گروہ ہو گئے ہیں کہ وہ ہمیں اس گنان سے اوگت کرواتے ہیں اس گنان کے بارے میں ہمیں جانکاری پردان کرتے ہیں اس گنان کے بارے میں ہمیں سملت کرواتے ہیں اور ہمیں اس کا گیان کروا کی دھیان دیتے ہیں دھیان کرواتے ہیں اسے جاننا ہماری لئے اتنتا وشک ہیں یہ رشیونی گن جو یہاں نہیں ہوتے تو یہ جگت کا کلیان نہیں ہوتا دیووں میں بھی دیو گروہ گروہ مہاراج ہیں اور راکشسوں میں دانوں میں بھی گروہ شکرہ چارے ہیں اس تتو کو سمجھنا ہے اس تتو کے اوپر ہمیں کونسنٹریشن لے کے دھیان ہو پروق اس کا گیان پرابت کرنا ہے بار بار سمجھایا جاتا ہے بار بار بتایا جاتا ہے کہ بالیا وستہ کال جتک دیو کے اندر بیرے کا اُتھ سرجن اُتھ پتی نہیں ہوتی ہے تب تک ہمارے اندر کوئی بھی زیادہ اتی آویش بھے بھاو نہیں ہوتا ہے جیسے آکرشن کہتے ہیں جب وہ روپ کے کارن آکرشن اُتھ پنڈہ ہوتا ہے پرانتو وہ روپ کے کارن آکرشن اُتھ پنڈہ کیوں نہیں ہوا جب وہ ناسمجھتا بالیا وستہ میں تھا یہ جاننا تنتا وشک ہے یہ جانکاری لے لیجئے اسے گھٹھان بان دیجئے کہ بالے کال کے اندر بالک کو کبھی بھی کام واسنہ ہونے نہیں گی رہا ہے اسے اس وقت شرف آخار بھوجن بھوک کترکت کریں دے کو شکھ اوستہ کے اندر وہ بیراج بان کر جیون جیئے بس دو ہی اس کا گناہ ہوتا ہے اور اس کا یہ جان رکھنے کے لیے دیو یعنی ماتا اس جگت کے اندر جس نے اپنے اُدھر کے اندر اس کو پالک پوسک کر اس رشتی کے اندر اس کا اوترن کیا ہے وہ ماتا ہے اب ماتا نے جس پرکار کے بھی سنسکار اس بالک میں رکھے ہوں گے وہ سنسکار ہی اس جیو کے کام آئیں گے اس شریر کے کام آئیں گے آنے تا باقی سبھی سنسکار وہ باہر سے بھی لیتا ہے اور باہر سے لیوئے سنسکار جو ادھوگا میں ہوتے ہیں وہ اتی پیارے لگتے ہیں گلت رستہ ہمیشہ سبھی کو اچھا لگے گا سرل لگے گا سورٹ کٹ ہے سورٹ کٹ اس کو پانا ہے دن دولت کو پانا ہے سورٹ کٹ ہے بہیمانی کرنا سیکھ لو بس بہیمان بن جاؤ گے تو دن دولت کو پاسک ہوگے ایمانداری سے پایا ہوا دن ایک پیسہ بھی بہت ایمانداری کا جس نے محنت کر کے کمایا ہے اس کا دن کا ایک روپے کا کیا ایک پیسی کا مولیا اس جگہ دوشو کے سارے کروڑوں اربوں خربوں روپے کے برابر ہیں اسی لیے ہمیں ایک بات کا تھیان رکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اندر سے جاگنا ہے ہمیں ہمیں ہماری نیتکتہ کو نہیں مارنا ہے ہمیں ہماری نیتکتہ کا نہیں ہواس نہیں کرنا ہے ہماری نیتکتہ کو دھوڑ بنائے رکھنا ہے ہماری نیتکتہ سے برشت نہ ہو یہ پہلا دھیان ہمیں رکھنا ہے وہ بھی اس جگت کی نشور مایہ کے لیے دھیان رہے نشور مایہ کے لیے یہ مایہ نشور ہے میرے پاس جدی کوئی کام لے کر آ رہا ہے اور میری وہ سکشمدہ ہے کہ میں وہ کاری کو پورا کر سکتا ہوں سہجتہ سے تو دھیان رہے وہ کاری سہجتہ سے پورن کیا ہوا ہی سفلت اپتدان کرتا ہے ارد وقتی پردان کرتا ہے اور اپنے آپ کے اندر وہ امیٹ چاپ چھوڑ جاتا ہے نشکام باوشکی ہوئی کوئی بھی کریہ شیوہ بکتی اکنان یوں وہ وفل نہیں ہوتا یہ جان رہے اس جگت کے اندر جو بھل کچھ ہو رہا ہے اسے ہمیں شاکشی شروع ہو کے کاری کرنا ہے اسے ہمیں آویشت نہیں ہونا ہے جدی ہم کشی کاری کی پرتی آویشت ہو جاتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پرکار سے یہ جو کاری ہو رہا ہے یا تھی غلط ہو رہا ہے یا تھی شہی ہو رہا ہے اور ہم اس میں برمناوں میں گر کے غلط اور شہی کا جنان نہ پرابط کر کے اس کاری کی آلوچنا کرتے ہیں چاہے وہ اس کے بڑائی ہی کیوں نہ ہو وہ ایک پرکار کی آلوچنا ہی ہیں ابھی وردبان میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی شیوہ کاج کرنے کے لیے کئی سانستاؤں نے ریجسٹریشن کروا کے سرکار کے پاس سے دن دولت پرابط کرنے کی اچھاؤں کے ساتھ میں اپنے درمکارے کو اپنے نامکارے کو جوڑنے کے لیے پڑھانے کے لیے تیجے سوٹنہ لانے کے لیے اس ابھی جگت میں میرے کو پہچان ہے ایسا پرابط کرنے کے لیے شیوہ کاج میں تو جڑ گئے ہیں پرند وہ دل سے نہیں جڑے ہیں وہ ابھی بھی من سے نہیں جڑے ہیں وہ ابھی بھی ستیاہہینسہ سے نہیں جڑے ہیں وہ ابھی بھی نشتہ سے اس کارم کے پرتی نہیں ہیں تو وہ سیوک کس کام کام ہوں یدی ہم بدلے کی بھاونہ سے سیوہ کرتے ہیں تو وہ تو ویاپار ہوا اور ویاپار وہ سیوہ نہیں ہوتے ہیں تو پھر تم اس جگت کے اندر اپنے آپ کو سیوک کیسے کہلاتے ہو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یدی ہم اس بات کو نہ سمجھیں تو کون سمجھائے گا سمجھنا ہمیں ہی ہیں ہم اگر اندھ ہیں اجیان ہیں ابود ہیں اسکتیمان ہیں اسکشم ہیں تو کوئی بھی ہمارا لاب لے سکتا ہے ہمیں اس میں مدھیا نہیں ہے پرانتو ہمیں عشور پر اس چلائمان سکتی پر پلن تیا وشواس کر کے اپنے آگ کو تشتھ رکھنا ہے ستھے رکھنا ہے کامناوں کے پیچھے مہچھا کے پیچھے کام وچار کے پیچھے لوہ وچار کے پیچھے لالک وکاروں اسے یہ بہت دھیان رکھنا ہے ہمیں جو بھی کرم کرتے ہیں کریائیں کرتے ہیں سبھی میں وہ لاغو ہوتا ہے چاہے وہ بہوار ہو جیون میں جینے والا یا ویاپار ہو ہمیں آمدنی دھن اپرتی کرنے والا یا میں سیوک بن کے رہوں اس جگت سنسار میں تو مجھے کوئی بدلے کی باونہ میں دھنو پاز جت سممان ملے ایسا سہج ہی من میں نہیں ہونا چاہیے تو ہی شیوہ کرنے کے لئے توم یوگ ہو ہمیں شیوہ کرتے ہیں یوگیتہ تبھی پرابت ہو جب ہم اشور کے ساتھ جڑ جائیں اشور کے ساتھ جڑنے کے لئے ہمیں ہماری کامناوں کو تیاغ کرنا ہوگا جس پرکار سے مندر کے اندر رہا ہوا پوجاری اس وگرہ کی ارچنا پوجا کرتا ہے جس بال سے کرتا ہے اسی بال کی شکتیاں اس وگرہ میں اتپن ہوتے ہیں اور وہ کارشد فلیبود کرتے ہیں سمجھا سمجھا کے ہار گئے اتنے کنانی ویدی اتنے درمگرو اتنے اپدیشات اتنے سنت مہاتما سہے کوئی یہاں ہوگا ہمیں اپدیش دینے آئے تھے انہوں نے اپدیش دیا اور اس کلیکال اس میں سے برشٹ ہوئے جگت میں سے نئے دھرم کی ستھاپنہ Kرتے رہے نئے دھرم کی ستھاپنہ کرتے رہے نئے دھرم کو پرستعمل کرتے رہے اور وہاں سے انہوں نے اس سبی درموں سے اچھائیوں کو دارن کر کے اچھائیوں کے پرتی نشتہوان ہونے کے لیے پرتیگیا بد کیا اس جیو کو پرند وہ جیو تو مایاں سے وسیبوت ہوا پھر سے لوگ لالچ کام کرود مدلوب لہات کام کرود مدلوب لالچ میں پھر سے گر گیا اور پربشت ہوتا رہا اب دھرم بیچارہ کیا کرے دھرم کتنا کتنا سمجھائے دھرم بار بار سمجھانے پر بھی سمجھ نہیں آتا کیونکہ جب ہماری مایاں کامنا جیت جاتی ہیں کامنا مایاں جب جیت جاتی ہیں تو جگت میں جو سکتے ہیں اس سے امپرے ہوتے جاتے ہیں ہمیں پر آئی چیز اچھے لگتی ہیں بار بار سہستہ سے اتنا بھی سمجھاؤں میرے پاس جو ابھی اپلبد ہے دوسرے کے پاس وہی چیز اتنی ہی ماترہ کی اپلبد ہے پرانتو وہ چیز مجھے اپنی پاس رہی ہوئی چیز سے ادھک جیادہ وجن میں جیادہ گنانگ میں درشتی میں جیادہ ہی نجر آتی ہے کیونکہ ہم ابھی سمبھاہو نہیں ہوئے ہیں When we are not getting balance in our mind It's mean we are Mad Mind Absent As dead Mind Absent As dead Who haven't We haven't Everyone can like it Intelligent percent And active percent We are all our choose dead In this way I am say about the sex Also we are getting our very healthy Attractive Color Roop Rang Ye mahatw karta hai Natural Kudreti Jho Hoh Raha H A Usse H Hum Paray Hote Huye Maya Kaam Nao Ke Pee Chih Ba Tee Rhe Tee Jho Vichar O Ke Dwarah Utpana Ho Tee Roo Rang Ghand Spar Dranendri Sraven Nendri Ke Dwarah Jho H Prat Kert Tee Voh Shavir Asur Shradan Ke Pee Chih Hemari Tan Matra Bhaag Tee Rheti 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 میری ہو جائے تو مجھے کتنا آنند ہوگا جس کسی بھی پرکار کی ترانیندری کے دوارہ ہم نے گرنگتیوں کو ادویتیت کیا ہے اس پرکار کی ہماری کرمیندریہ بھی جاگتی ہیں بس اتنا سمجھ لو اسی لیے بار بار یہ کی بات تک سمجھایا جاتا ہے کہ ہمیں بٹکنا نہیں ہے ہمیں اپنے من کو اس پرکار سے وش کرنا ہے کہ یہ ایوگی ہیں یوگی نہیں ہیں یوگی وہی ہیں جو ایشور نے مجھے پردان کیا ہے ایشور نے مجھے گھر ماتا پیتا بھائی بہن یوگیتہ پرابت کرنے پر اس یوگیتہ ہونے پر اس یوگیتہ کی شکشمیتہ ایشور جب ہمیں دیکھتا ہے تب ہی ہمارے ساتھ وہ یوگیتہوں کے آدار پر ہمارے ساتھ نیائی کرتا ہے اور ہمیں جیون ساتھی کی اپلپدی کرواتا ہے جیون ساتھی کی اپلپدی بہت مہت بکی ہیں اس جگت کے اندر جو جیون جینا ہے تو جیون ساتھی کی اپلپدی بہت اگتتہ کی ہیں اسے جہان میں رکھنا ہے ہمیں ساتھوں گون یکتہ اگر ہمارا جیون ساتھی پرابتہ ہوتا ہے تو ہمارے درگونوں کو بھی وہ دبا دیتے ہیں وہ سکتی جو ہم وید میں پران میں اپنشدوں میں کتھاؤں میں وارتاؤں میں رامائن مہابارت سبھی جگہ پر ہم نے یہ سنے اس کا نوبر لیا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں ساتھی ماتا انسویا جیشی کوئی اور ستھی نہیں ہے پر انتو سبھی ستیاں اپنے اپنے ستھان پر وہ اچھے ستھیتی میں ہیں وہ ستھی اپنے ستھت و ستھتی کی اپنے ستھت و ستھتی کی پرتیکش پرمار ہیں جو آج بھی امر ہیں آج بھی امر ہیں اس ستھتو کو جان سے جان سے جان سے سنو سمجھو اور جیون میں اتارو بلوان وہ ہوتا ہے جو دوسری کا اچھا کرتا ہے کلیان کرتا ہے بھلا کرتا ہے مدد روب ہوتا ہے دوسرے کی کارجے جو ستوگوڑی ہیں اس کارجے کو پورن کرنے میں شایوک کرتا ہے وہی تو ستوگوڑی کرم ہمارے من کو گناہ ویویک پردان کرتا ہے اسی لیے براہمنوں نے نوگرہوں کو ستھاپیت کر کے اس جگت کے اندر ان کو پوجھنے سے وہ گرہوں کی جو خلق نیگیٹیو تانسی نظر ہیں سنی کی وہ شیدی اس جیو پر نہ گر کر اس جیو کے دوارہ کیے گئے کرموں کے کارن اس کو کشتی نہیں پہنچاتے ہیں یہ گناہ بھی انہوں نے سمجھایا اس سے لوگ ساتھرک ہوئے مسلمانوں نے پانچ سمیے کی نماز پڑھنے کی بوکریہ کو بھی اپنایا کچھ لوگ ساتھرک ہوئے کیونکہ سہتانیت تو ہر دھرم میں ہر جگہ رہتی ہیں جو ابود نہیں ہوتا ہے جو گیانی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو سروسکتیمان سمجھتا ہے وہ سیتان ہوتا ہے سیتان کو اور باہر نہیں ہے ہمارے بیتر ہی بسا ہوا ہے جشے ہم نے راون کے روپ میں اُلے خید کیا ہے رام کو لکشمن کو بھرت کو سترکن کو ہنومان جو جتی ہیں اس جگہ کے اندر وہ آمہ آواغمن کرتی ہیں اس دیر کے اندر اور دیر سے باہر کو بھی یہ ہنومان شیواتمہ رام دا سری رام بھر ہنومان ایک ایسی شکتی ہیں جو شواس کہلاتے ہیں اور شواس اس دیر کو پوشت کرتے ہیں اس دیر کے اندر اور جا کو سم بنا کر یوگ یوگ یو شروع میں اس کا پریوک کرواتی ہیں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ پلند پتر یعنی جو ہم سواس لے رہے ہیں وہ ہنومان ہے تو کیا دوسری دھرم والے لوگ سواس لے نہ بند کر دیں گے کیا کیا تم یہ ہندو دھرم میں سناتن دھرم میں سمجھایا گیا ہے پرتکش پرمان کی روپ میں اس جگت کے اندر اتحاس بھی بن چکا ہے لوگوں نے اس کی کتھنی گاتھا کئی کئی ستانوں پر اتنی الگ الگ اپنے انشار بھی سنسو دھت کر اس کے رہش کو جاننے کا پریعتن کیا ہے سبھی کو یہ سب کچھ جاننا چاہتا ہے پرند پورن روپ سے کشی کو نہیں جان سکتا اسی لئے شیواتما رامدہ شریشت گرو شیواتما رامدہ بار بار سمجھا رہے ہیں کہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتا ہے تو سمجھ نہیں کوشش بک کرو کیونکہ اس جگت کے اندر وید پورا اتنے سارے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اس میں پورن ہو جائے گی پرند ہم اس کا پار نہیں پاسکیں گے کیونکہ اس جگت کے اندر جان بہت ہے سبھی جانی ہیں کون اجیان ہیں بتائے کون اجیان ہیں کوئی اجیانی ہوئی تو وہ بتائیں کہ میں یہ اجیانی ہوں سبھی بہت ہنشیار ہیں سبھی سے ہنشیار ایک سے دوسرا دوسری جی تیسرا سب کوئی ہنشیار رہے جس پرکار سے کینکڑا ٹیگ ہوتا ہے تو وہ اپنی من اچھا وں سے کہیں بھی چلا جا سکتا ہے جہاں اس کی شکتی شریر شہوب کرتا ہے پرانتو ایک ٹوکری میں ڈالے ہوئے کینکڑوں کو دیکھ لو وہ ایک دوسری کو کیچ کر اپنے آپ خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسی طرح ہمارے جیوان کے اندر یہ دن دولت کے پیچھے دورتا ہوا یہ جو سری داری منوش اکنان ہی بیوی کی بدی تیج شوش شکتی چالی شروع کو بس کرنے والا رہوان کی طرح دوسر گرہ کو باننے والا وہ رام وہ تطوہ ہے رام وہ ہو جا ہے رام وہ سکتی ہے رام نے ایر نگری میں اپنا دیو دھارن کیا تھا ستوگن کا دھارن جو رہا اہود یا نگری میں وہ پر وہ دیو کو دھارن کیا اب اس تطوہ کو سمجھنے کے لیے اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی اصور جاتیوں نے اس پر ہوا کر دیا ہے دل مول دیا ہے اور اس کو اپنے وصمے کر دیا ہے پرند وہ شکریوں کو وصمے نہیں کر سکتے اس نے بہت کوشش کی ہے جیسے مکہ میں شیف جی کو وچن بد کر کر وچن بد کر کے یعنی وچنوں میں باندھ کر رکھا ہوا ہے اس دھرم کے لیے مکہ میں شیف جی کو اس چیتن شیف تتو آتما کو دیو تتو آتما کو وچن بد کر دیا ہے اور اس وچن بد دتا کے کاران اس عصور جاتی کے اندر اتنا بل اتن ہو رہا ہے کہ وہ ست کو بھی گان سمجھتے ہیں جو اس رشتی کے اندر سمویدان بنائے گئے ہیں اسے بھی گان بنا رہے ہیں پر انتو اس کی پیچھ کا کار صرف وہ سیتانیت نہیں ہیں اندر جیسے ہماری نیچتہ بھی ہیں کہ ہم کام لولک ہوئے لوگ لولک ہوئے مایہ کے وشی بودھ ہوکر کام ناؤں کے وشی بودھ ہوکر بودھ تو تیرا ہوں تُو میرا کب ہوگا داس سوات مارام داس بار بار سمجھا رہے ہیں جاتی باتے آنے پر وہ دان کرے گا اور دھرم کرے گا دوسرے کی مدد کرے گا وہ تن سے ہوگی من سے ہوگی اور دھنسے ہوگی جس کی جیسی جیسی سکھ شمیتہ سوات چندر بودھ جی نے آجاد ہیند خوج بنائی تھی اس کا مطلب یہی تھا کہ کورو کے اندر اتنے سیطان بیٹے ہیں کہ وہ بھارت بھومی کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے پاند پاند شرپ پاند گنتی میں اور سارے طرف تھی اگر سو کر وہ نے گیر لیا تو پاند بیموت مارے جائیں گے اسی لئے وسطو گونی ارجا کرشنا نام کریا سکتی درد منوبل سکتی سد چیتن آتما اشور کا اوتران اس سیطان کو مارنے کے لئے وہاں پرگٹ ہوا گودی دھارن کیا اور اس نے اپنے اس دے کے اندر پرگٹ ہو کر شویم کو اشور پرتکش درشمان کروا آتما نبی ملا شکشت گرو جن پریشت جو کوئی بھی اس جگت کے اندر صرف جان باٹ سکتا ہے شرف گیان باٹ سکتا ہے شرف گیان باٹ سکتا ہے شرف پڑا ہویا گیان اس میں مسالہ اتیادی ڈال کر جگت کے سامنے پریشت کرے گا جسی جگت بیبید ہو کر تو شرن میں آئے گا تو نے یہ سوچا ہے شیطان کی شرن میں شیطان ہی جاتا دیو کی شرن میں ستو گونی دیو گونی اشور کو جاننے والا اشور ات میں ماننے والا اشور یہ شکتی کی شرن آگ سرم کو پرابت ہوا وہ سناتن دھرم کا ہندو ہے چاہے وہ کسی جاتی دھرم ستھان پر کیون نہ ہو اس دشو میں یہ سمست پرتو ماتر جہاں جہاں تھی وہاں وہاں جو جو منوشی نر ناری جی جنتو پچھو پنگ کی اتیادی رہتے تھے وہ سمست بھارت سمست بھارت سمست بھارت ایک ہی تھا بید تو تم نے کیا ہے کامنا کو ات پند کر کے تم سرل ستی مان بن بن چاہتے کیا تم 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 مرتیو کو جیت سکتے ہو جاؤ تمہیں یہ سنسار دے دے یا اگر تم 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 مرتیو کو جیت کر دکھاؤ تو مرتیو وہ انتیم سکتے ہیں اور زیادہ تو کیا کہاں کچھ کہانیاں میں نے سکندر کی بھی سنیاں کی وہ بھی گیا تاب اس نے کہا تا میرے ہاتھ دونوں باہر رکھنا کفن اپنے کفن سے اور وہ کھلے ہاتھ جس میں کچھ نہ ہو کیونکہ کچھ ہوتا تو وہ لے جاتا کچھ تھا ہی نہیں تو کہاں سے لے جائے گا اس اور نہ کر پایا نہ کر پایا میرے سے شیخ لینے والے میری کہانیوں کو جان کر میرے سے شیخ لینے والے منوشیوں گنانیوں تم کسی بھی دھرم جاتے کہ کیون ہو اس کوئی فرق نہیں پڑتا ہے شرف اپنے اندر معنو تا کا اتھان کر دو ہندو 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 کچھ جیتنا بڑا کٹھن ہے کیونکہ یہاں معنو تا بشی ہوئی ہیں اور معنو تا ہیں اس میں جراب دویش نہیں کیونکہ وہ عدویت ہے وہ عدویت ہے اور عدویت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس عدویت سے دور رہنا ہے جو کچھ بے سمجھنا ہے وہ چیتان تتو آم ہے وہ سویم میں ہی ہوں اور میرا عیشور ہے دوسرا کوئی نہیں ہوں دوند نہیں دوند ختم ہو گیا دوند میٹ گیا دوند کو چھن لگی نہیں مٹنے میں پرانت یہ صرف جان نی سے کچھ نہیں ہوگا اندر سے دوند میٹا نہ ہوگا ہمارے اندر سے دوند اس کے بعد میں جان کاری پرابط ہو سکتی ہے دوند کو جان گے تو ادویت کیا ہے وہ جان سکتے ہیں دوند سے ہی ادویت کی جان کاری پرابط ہوگی میں اور عشور ہے تو دو ہے تیسرا کوئی نہیں ہے اور جب عشور ہے تو میں بھی نہیں ہوں اور جب میں ہوں تو میں عشور ہی ہوں میں عشور ہی ہوں عشور کو کیسے تو مار پائے گا عشور کو مار نہ اتکتھین نہیں نہ ممکن ہے یہ سارے سرسٹی جو چلائے مان چل رہی ہیں تو اسے انوبو کر رہا ہیں وہ سمسط کری ہیں یہ میری آدھے سے ہی چل رہی ہیں تیری کوئی شکتی نہیں ہے کہ تو اسے چلائے مان کریں ستھو جو پر رہتا ہے اور ابھی کلو آیا تو اتنے سارے سیتان اتپن ہوئے ہیں تم میرے پاس یہا ہم راشت کی سوہم سیوک ہیں ر ایس ایس راشت یا سوہم سیوک راشت کی شیوہ کرنے والے راشت کا ہیت چاہنے والے جس راشت کا بھی ہم نے نمک کھایا ہے پانی پیا ہے اس راشت کو ہیت تور وقت اس اچھا بنانی بھدی سے ویویق سے سمجھانے گیا ہے ہم نے ہیوانیت اور شہواتانیت نہیں باتی ہیں ہم نے کسی کا گلہ نہیں کہتا ہے ہم سناتن درم کے آج نواز ستھان کے نواز ہیں اس بھارت ورس کے مول نواز برحم جان ایت برحم برحم نے اس جگت کے اندر گنان تو بہت باتا ہے پرانتو سبھی اس سوگتی کا گنان پرن روپ سے نہیں لے پائے ہیں کیونکہ اتنا گنان ہے کہ بات نے کے لیے تو انسان بہت ہیں پرانتو لینے والا کوئی نہیں ہے جو منوش نر دیہ ناری دیہ میں آیا ہوا ہیں پسو اس کے لیے پرابت کرنے کے لیے لالائی دوتے ہیں یہ جان مجھے پرابت ہو تو میں اس کو پالو پرانتو ہمارے پاس یہ جان ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو نہیں پرابت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کو پرابت کرنے کی وہ لالا چاہ اندر سے پند نہیں ہوئے کیونکہ ہم کام نہ ہو کہ پیچھے بھاگ رہے کام کرو بات مو مو مہ آرہ اشوار احنکار اور کرم پھل اس کرم پھل روپی دس رات کے اندر جو راوان اتن نیو آدھا وہ راوان کام ناؤ سے بڑھا ہوا تھا پرانتو وہ کام نہ اشوار کو پرابط کرنے کی تھی اشوار یہ شکتی کو پرابط کرنے کی نہیں اسی لئے وہ دس رت ہوئے انہ کو رام چیتن آتما تت و پردان ہوا اور لکشم یعنی کہ یہ شریر کے اندر رہا ہوا ماتا اور پتا کے دوارہ اتپن اس دیر کو جسے جیو کہتا ہوں وہ جیو یعنی لکشمن اس چیتن تتو آتما کو پرابط ہوا اس چیتن تتو آتما کے ساتھ میں لگا ہوا یہ جیو اکیلا اپنے انساط پک کر سکتا تھا اسے شکرانو اس انڈ کے اندر پرویش کر شکا اب یہ شیو ہے تُجھے اس کا ناس کر نا ہے تو شرف کامنا ہے اتن نہ کر کے اس شیو کو ناس کر کے اس دیح کا عجر عمرتہ کا جو وردان پردان کیا گیا ہے برمت ووک تو کھو بیٹھے گا تو برحم منش جنانی تیجشوی ویویگی بدیب پرماتم سورپ کو جاننے والا کشوری سورپ سے ساکشات کار کرنے والا سویم سویم اپنے آپ کے اندر جب تک اس کا دمان پرات نہیں کرے گا تو اپنے آپ کو سیطان کی شروع لکشمان بھرت سترک براجمان ہے اور یہ جو دے ہو ہے پانچ گنانیندری اور پانچ کرمیندری یہ ہمارا دے ہو ہیں وہ دسرت ہیں جس میں گیاروہ من بار بار بچار کر کے براجمان ہوا جا رہا ہے پرندو جب ہمارا جیو کامناوں کے وشیبوت ہو جاتا ہے تب اس میں راون کی کریاں پرکریاں جو بھی بتائے گئی ہیں کام کروڑ مد لوگ موم آیا آلہ سے اشور اہنکار یہ اتن ہوتے ہیں اور جگت کے شک کی کامناوں کو پرابت کیا ہوا سمرتیش باہر آ کر اسے پرابت کر کے سمجھا رہا ہے منوش جنگ میں آ گیا تجھے یہ کرم خل ملا ہے اس پھلم کو تو اس پھلم پھل جو ملا ہے وہ اس پھلم کو تو سمجھ لے یہ مکتی کی دوار پہ آ کے کھڑا ہے شریف شدگرو شیواتما رامداز بار بار سمجھا رہے ہیں کہ میں کسی پھانے کی روپ میں بھی جنم لے کر میں نے رام کو پہچانا اور اپنے دےہ کے اندر بھی وہی رام کو پردرشیت کیا تب مجھے گیاں ہوا کہ اشور تو سرو جاپی ہیں اور سروت روز کا نواز آئے پرانتو اشور شاکسی شروع میں رہتا ہے اشور کبھی بھی کرتا نہیں ہے اشور جرابی کچھ بھی کرتا ہرتا نہیں ہے اشور شاکسی شروع میں ہے اب ہم اپنے آپ کو کامناوں سے پرسید کر کے کامنا کے وشیبوت کر کے اپنے آپ کو بھولتے جائیں اور اس جگت کی کامنایں جو ادھوگتی کی طرف لے جا رہی ہیں جیسے ادھرم اور نیتکتہ سارت ورکتے ادھک لوگ کی کامنا ادھک مایا پتی بننے کی اچھا ادھک شکتی ہونے کا مداند درت راشت دوریو دن کو اتنا شکتی صالح بنا کر بھی درت راشت سے وہ ساری شکتیاں چھین لے کیونکہ درت راشت یعنی کی اس جگت کے اندر اپنے پریوار کی موہمائیاں سے گرشید ہوا جی کیونکہ اپنے سویم کی اچھا پوری نہیں ہوئے اسی لیے اس جیو نے یہ سوچا کہ میں احسکشم میں تھا پرنتو میرا پتر احسکشم میں نہیں ہے اسی لیے وہ میرے اس دولت شک صاحبی دھان اس جگت میں جو بھی درست شمان مایاں ہیں وہ میرے آدھین ہیں وہ میرا راجیو میری شکتی کا آدھین پتیا میرے پتر کو پرابت ہو اور ماتا گاندھاری جنہوں نے اس درست شمان مایاں سے سنلگن ہو کر آنکھوں پر پتی باندھی تھی وہ سرپ سن سکتی تھی دیکھ نہیں سکتی تھی اپنے آنکھوں سے کیونکہ اس نے درست شمان مایاں سے درست شمان مایاں سے سنلگن ہونے کے لیے اپنے آنکھ پر پتی باندھی تھی اب اسی پرکار کی ہم نیای کی دیوی کو بھی دیکھتے ہیں جو نیای کرنے کے لیے تو کھڑی ہیں ہاتھ میں تراجو لیے اور آنکھوں پر باندھی ہوئی وہ پتی ہیں جسے میں دیکھتا ہوں اور ویچار کرتا ہوں تب مجھے یہی وشواس ہوتا ہے نیای تو نیای ہیں وہ تو اور میں کرنے والا کون تو اور میں کرنے والا کون میں اور تو ہی کرنے والے ہیں پرانتو اسے ہمیں جاننا ہوگا ہمیں جاننا ہوگا